اس دوران مخدوم مکرم مخدوم العلاماء حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری سرپرستی کے لئے یہاں تشریف لائے اس پیرانہ سالی میں ان کا یہاں آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات محترم میں چکڑالہ کے بزرگوں کا تذکرہ کر رہا تھا ان میں ایک نام رافضیت کے تعاقب میں اپنی مثال آپ قرآن کی تفسیر میں اپنی مثال آپ صحابہ کی مدحہ سرائی میں اپنی مثال آپ حضرت مولانا علیہ آرخان رحمہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہم نے انہیں دیکھا نہیں مگر جو پڑھا جو ان کے بارے میں سنا جو ان کے تذکار میں پڑھا وہ یہی نظر آتا ہے کہ اس چکڑالہ کی سرزمین نے اللہ یار خان کو جو پیدا کیا جو اس اللہ یار خان نے پوری دنیا میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں مدحہ سحابہ کیا جو نغمہ عام کیا جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے تعارف کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جو لوگوں کے قلوب کو اللہ اللہ کے ذکر سے معتر و منور کیا انہی کے خاندان کے چشم و چراغ ان کے دامات عزت مولانا عبید اللہ صاحب موجود ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی سرپرستی کے چند الفاظ کے ساتھ ہماری اس اجتماع کے لیے دعا بھی فرمائیں گے اور اپنے قلوبات طیبات سے ہمیں محضوظ فرمائیں گے ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے فاضل نوجوان مقرر شولہ بیان حضرت مولانا مفتی زہیر احمد زہیر موجود ہوں گے اور اپنے خطاب سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے آپ کے سامنے تشریف لاٹھے ہیں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نارے تکبیر مولانا مفتی محمد عزر زہیر صاحب مولانا مفتی محمد عزر زہیر صاحب دائے دارے ختم نبوت دائے دارے ختم نبوت دائے دارے ختم نبوت بیرے طریقہ دلت مولانا اللہ یار خان صاحب مولانا حافظ و بیدلہ صاحب مسجد سیسر احران اسلام چکڑالا نارے تکبیر الحمدللہ الحمدللہ الذي لم يضا الوحدہ السلاة والسلام علاما لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا حد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بكل شيء علیما وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبی جین لا نبی بادي وقال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وعنتم آخر الامم صدق الله العظیم وصدق رسول النبی کریم ونحو لا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ بالعالمین گرامی قدر حضرات علماء کرام قابل صدق احترام حضرات علماء کرام ودیگر موزد سامعین بڑی خوشی ہو رہی بڑی خوشی ہو رہی الحمدللہ دل باغو باغے کہ ایسی کانفرنس دے انعقاد دی تاکہ قوت اللہ کریم نے چکڑالے دے حضرات میں عطا فرمائی یوسی خاص کرام واضی اللہ پاک میرے دوستو ایک بہت بڑا کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دا مسئلہ ختم نبوت دا مسئلہ بنیادی اعقاد دا مسئلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دا مسئلہ آپ صلی اللہ دی عزت دا مسئلہ اور اگر سمجھنا ہوئے ایک اس اس دی قصد سامنے چھوٹی سامنے کل دی گر لے حافظ شمستین بہتری مثال جس تنال اللہ کریم دن نقد و نقد حساب کیتا نقد کینج بندہ کانفرانس ہونی ہر سال پچھڑان حافظ شمستین کانفرانس دی آپ نے سارے کم چھوڑ کے اسی کانفرانس دی تیاری دی ساتھی دی الملاقات ساتھی دی کور تام حاصل کرنا اسی کم دی لگ ران اللہ کریم نے انہی قبول فرمایا سنو کہ سارا دی ختم مربو تی مران ست ساتھی نام ملاقات کیتی محنت کیتی تاؤن حاصل کرنے وقت اور شام ہوئی تی رب نے سامنے سیدہ نماز کھڑ ہوا سیدہ کی تاہی رکعت دوسری رکعت تی اللہ تعالی فرما آتھ میرے کو بس پیسے نظام چلنا رہا سی میں چلائی رکھ میں رب میں آپ چلانا میرے نبی دی عزت مسئلہ میرے عزت مسئلہ میں جانا میرے رکھ جانے تُو تا آوان اللہ تعالی نے ایسی کر ہم نوازی فرمائی کہ نماز نماز پر نا ایک سیدہ کی تاہ کے رکعت تاہ دوسرے سیدی جی اللہ تعالی نے سبحان رب العلا اللہ کریم نہیں تو اللہ نے کیسے اس بند حساب کی تاہ ختم خدمت مہربان میں الحمدلللہ اللہ جانا نے میری صحت میں ہم جل سند بھی شام میں نہ ہو سکتے لیکن اے جرہ مسئلہ ختم نبو مسئلہ ختم نبو مسئلہ قضاب کلے مسئلہ پنجاب غلام آمد قادیانی تک ہزارہ مسلمان اس ختم نبو وط قربانی دے چکے ریاست بہاول پر دے اندر مرزمیاں دے خلاف قادیانی دے خلاف کیس دائر ہویا کافر غیر مسئلہ اس دور دی بات تے جس وقت پاکستان نہیں بنا پاکستان بات علماء دوبند حضرات علماء تشریف دے آنے ہے اس تاریخ جو عدالت کے اندر بہاول پر دار دوبند تو بہاول پر پہنچ میری زبان بھی صحیح کم نہیں کرنی فالج جو مسئلہ جی رہو ہے اس کے بعد خش کی جی ہے بہر میں انشاءاللہ گل کر گی سنی حضرات تاریخ ہر تاریخ ریاست بہاول پر سیشن کوٹج دیوبند علماء پہنچ دے ہیں قادیانی دے خلاف کیس ہے اس دور دے اندر اپنے وقت دے امام ابو حنیفہ سید سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علماء دی لیل کردے ہیں سب تو بڑے رہے آخرین جو حضر کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حضر ہی تکلیف ہو گئی حضر مران انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی نے حضر ہی تکلیف ہو گئی تو تمام حضرات بڑے بڑے علماء اپیر کی تھی انا کا حضر اسی تشریف بڑی شدید تکلیف فرمایا نہیں میں تاریخ کیا سا میرے نبی عزت میرے عزت میرے نبی اس وقت میں ضرور تاریخ سے قیامت وال دن کل انہی نہ ہوئے کہ میں حضور تھی سامنے پیش ہم حضور فرمائے جیسے میرے عزت تاریخ تی اس وقت تاریخ تاریخ ہی پہنچ رہے اس وقت حضور کشمیری رحمت اللہ رہے اس حالت اندر حیدی تکریف تی حالت اندر تاریخ لیوبان کو ریاست بہاور تاریخ تی پہنچ پھر تکلیف زیادہ ہی وسیعت کی حضور کشمیری رحمت اللہ رہی جنر آپ نے دور امام ابو حنیف آکھ بہت بڑے مفق سی تو وسیعت کی فرمایا اگر میں فوت ہو جام فیصلے تو پہلے فیصلہ بات دیت کرے میں موت پہلے وار کر جی تجدہ فیصلہ جادی کرے سی سیشن کوٹ جی فیصلہ ہو سی او میری قبر دی اتی آ کے پڑ کے میں نعرے تکبیر خط نبوت نعرے تکبیر فرمایا او فیصلہ جی سیشن کوٹ کرے سی او فیصلہ میری قبر دی اتے کھڑے ہو کے میں سن ایس ہو پھر سی انبر شاہ کشمیر رحمت اللہ اللہ فوت ہو گیا فیصلہ باد ہی ہو گیا فیصلہ جیس وقت باد ہی ہو گیا او فیصلہ علماء جو بند نے گھن کے اس فیصل نکل اپنے حتہ چلے کے حضرت کشمیری رحمت اللہ 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 کبر دی تکھڑے ہو کے انہ دی وسیعت مطابق فیصلہ سنایا گیا تو میری ذہن ہی چاندی رہی میرا ہی پہل تیاد مفلوج فالد اس نے اٹیک کی تا شکر نے کافی میں چال پھر لیکن یہ غل دی رہی حضرت کشمیری رحمت اللہ 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 سمجھ بار بار ذہن کہ آپ سلام عزت دا مسئلہ راموس دا مسئلہ میرے دوست میری ایک وسیعت تو سمجھ اے میں ہی چاند زندگی نے کچھ پتہ کوئی نہیں میری بھی عمر اتر چھوڑتر ہوگی اللہ نے حکم انشاءاللہ انشاءاللہ ہر سال ہوئے ہر سال اس مسجد دے اندر ہوئے اور یہ پہلی باری ہے این دا باست اس کانفرانس دے موقع دے باہر دے رہے دے کوئی بارہ چودہ سال بچہ بھی نہ رہے بارہ چودہ سال بچہ بھی باہر دے رہے ہوئے بھر مسجد اندر پہنچ ہوئے کانفرانس برپور حاضری ہوئے برپور تعامن کرنے وارے تعامن ہوئے اور اسے بعد ہر سال اکانفرانس ہو میرے دوستو ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیدت و نام اس مطلب یہ نبوت سلسل آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکے ختم ہویا جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھ میں نبی کافر مرتد اسے مننے والا کافر مرتد مسلمان نہیں اور میرے مطالق میرے ذمہ سنگیہ نکیتہ ایگل کہ تُسی حضرت مرنہ علیہ داماد بھی اُنہ دے بچے اُنہ دے شاگز بھی حضرت مطالق کچھ گان کر سار بھائی حضرت رحمت مطالق اللہ نے بہت بڑا آئلم اطاف فرمائے بہت بڑے آلم مختصر 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 پہ کہنے حضرت محمود صاحب رحمت اللہ علیہ موالی تشریف لیائے موالی فضل مان دی والد بہت بڑے آلم ہے حضرت محمود صاحب رحمت اللہ اتھ میاں والی تشریف لیائے کہ مولانا محمود رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آلم ہے دارو ان دیو بان دفاع حضرت مفت صاحب رحمت اللہ علیہ نے پچھا کہ اس علاقے دی بچ کوئی زلہ میاں والی پاکستان بھردے فتوے پھر پھر رہا کہ میرے کل قاسم ملون ملتان پہنچ دیں اور میرا جڑے فتوہ ہونا میرا فتوہ میری رائے اس عالم مولانا علیہ خان دی رائے انگار میں پاکستان بھردے فتوے میرے کو پہنچ دیں اور مولانا علیہ خان دیں فتوے بھی دیکھو نہیں لیکن میں اس علاقے بہت بڑی حسی ہے تو اصلا مولانا محمد رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمو اللہ حضرت ان علمات شامل مولان علیہ خان جنہ انگلی اندھے پورے اندھے شمار کی سبحان اللہ اللہ تعالی نے بہت بڑی حسی پیدا کی تھی بہت بڑے عالم دلیل ختم پہلی پہلی جنہ جنہ جلس ہویا پیچھے سید مولان رضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی پورا چکڑالہ پٹی کی اسل شہد صاحب کو لے کے جائے پیچھے سید عطال محسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ نے اس سے مجال رکھا پھر اس سے بعد الحمد اللہ سلسل 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 چرو ہر سال کانفرنس ہوں دی اس طفح غالبا صرف جو پنجتر گڑی گئی پنجتر گڑی گئی تو الحمد اللہ میرے دوستو اللہ تعالی ان حضرات جنہ اس کانفرنس کوشش کی اللہ انہوں کوشش قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیشہ اس کانفرنس سنو ہمیشہ ہمیشہ اس سے قیم دیم رکھے اور کانفرنس ہمیشہ کام جابر رکھے جزاک اللہ وحسن جزاک یادگار اصلاح